بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تقلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہزمان راجعہ نیز آج چہتر سال ہوگے تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے حضرت قائد عصم محمد علی جنہ اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم ایک ازاد فضا میں ازاد ملک میں سانس رہے ہیں یقیناً ہمیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک ازاد ملک میں رہنے والوں کو حاصل ہوتے ہیں ہم اس کو بات کریں گے کیا تمام پاکستانی شہریوں کو ایکوالیٹی اور وہ رائٹس ہاتھ چلیں جو کہ ایک ازاد ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کے رائٹس ہوتے ہیں ہم اس کو بات کریں گے ریاستی اداروں کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے جن کو آئین پاکستان اس بات کی گارنٹی فرام کرتا ہے ہر پاکستانی کو کہ اس کے برابری کی حقوق ہیں اور وہ ایک ازاد معاشرے میں سانس لے رہا ہے چوکتر سال گزر گئے چوکتر سال گزرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہم جو ہے وہ کسی ملک کی غلامی کی ذنگی گزاریں آج بھی ہمارے عوام کی وہ حالتیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اسی کے اوپر ہم بات کریں گے ہماریٹس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکنومکس کے اوپر جو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے لگے دو ہزار اکیس آ گیا حکومت ہمارے سامنے ہے تین سال ہو گئے عوام کی اخریہ چلاری بیروزگاری مہنگائی بڑھتی ہوئی غربت بجلی کا طوفان ہم نے بجٹ میں بات کی دی بجٹ کے بعد میں نے کہا تھا کہ پوسٹ آپریٹی پوسٹ بجٹ شاکس آ رہے ہیں تو وہ شاکس نہیں آ رہے بلکہ یہ دو دھماکے ہو رہے ہیں بجٹ کے بعد جس طرح سے ڈالر اور بجلی کی پرائزیز اور مہنگائی بڑھتی چلی آ رہی ہے کہ عام آدمی کی ایکسیس سے چیزیں دور ہوتی چلی آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کرنٹ پولٹکس پہ پولٹیکل سیناریو تھوڑا سا چینج ہوتا وہ نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم ایک الائنس تھا مختلی جماعتوں کا وہ حکومت کے خلاف روڈز کے اوپر آگئے مختلی مظاہرے کر رہی ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں ہمارے دن میں آج ایک پینل موجود ہے ہم میں اس کا تعروف کرا دوں کہ اس تعروف کے مداج نہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں پور دنیا میں جانے پیچانے جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کی ہے جہاں جہاں ہیومن رائٹس کی والیشن ہوتی ہے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے لیے وائس ریس کرتے ہیں انصار برنی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں میں نے بزنیس کے حوالے سے بات کی کہ بزنیس مین بڑا پریشان ہے ایک عام آدمی بڑا پریشان ہے بزنیس مین ایسویشن کے ہمارے پاس آج نمائنیں موجود ہیں جو کارٹی کی ایک کارٹی کے نام سے ایک بزنیس مین کی ایسویشن ہیں اس کے سابق صدر موجود ہیں خود بھی ایک سینئر بزنیس مینیں بڑا وسیع تجرب رکھتے ہیں بزنیس کا راشید صدیق صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پولٹیکل حوالے سے میں نے گفتگو کی سیاسی حوالے سے میں نے کہا کہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ صحفت میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ہم جیسے طالبینوں کی استاد کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے درمیان ہم جیسے سینئر صاحب کی ہیں کراچی پلیس کرب کے سابق صدر رہ چکے ہیں امتیاز فران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں امتیاز فران صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں ہیمن رائٹس والیشن جیسے کہ میں نے کہا چوتر سال ہونے کے بعد بھی ہم نہیں محسوس ہو رہے کہ آج بھی ہم غلام ہیں بیروزگاری بھوک افلاس غربت یہ بھی والیشن کے زمورے میں آتا ہے یہ بھی ہیمن رائٹس والیشن جب آپ بھوک کی بات کرتے ہیں فلاس کی بات کرتے ہیں اور مقابلے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا ہیمن رائٹس کا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا جاتے ہیں قوم کے بھول جاتے ہیں مثلا میں ابھی ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی جس میں ہمارے جو موجودہ صدر ہیں وہ کہنے روڈ بن کر دو آگ لگا دو جلا دو یہ کر دو وہ ساری اور آج وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو ہیمن رائٹس کا تو ہماریاں صرف نام رہ گیا ہے اور صرف اس کا استعمال رہ گیا ہے ورنہ ہیمن رائٹس میں سوری ٹو سے کہ جس کو ہیمن رائٹس اختدار میں آ کے کہا جاتا ہے ہماریاں اختدار میں جتنی پارٹیاں میرا سیاست سے تعلق نہیں نہ میں کسی کے خلاف ہو نہ کسی کی عمایت میں ہو لیکن جتنی پارٹیاں بھی اختدار میں آئیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہیمن رائٹس کی سپیلنگ بھی نہیں معلوم مانے بھی نہیں معلوم کہ ہیمن رائٹس کہتے کسے ہیں تو ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا ایک ایسے وقت کے اندر جو اس وقت ضرورت ہے ہماریاں مہنگائی ہو تو ہم مثال دیتے ہیں یورپ کی یورپ کا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جب اگر کوئی بے روزگار ہو اس کو چھت فرام کی جاتی ہے اس کی بجلی فری ہو جاتی ہے اس کو ویکلی پیسے ملنے شروع ہوتے ہیں اس کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ مثال تو دے رہے ہیں مہنگائی کی یہ مثال نہیں دے رہے آپ کیا جو حالات ہیں ابھی جن حالات سے ملک گزر رہا ہے لوگ بھوک افلاس سے مرنے جا رہے ہیں اور اگر یہی صورتحال خدا نہ خواستہ آگے کچھ ہفتے اور چلی یا مہینے چلی تو اس ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا آواز اٹھائیں آواز سے مراد وہ نہیں کہ آپ نے دو پلس والے مار دیئے میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں لیکن میں یہ سوال ضرور اپنے ذہن میں رکھتا ہوں انسانی حقوق کے حوالے سے کہ کل جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آگ لگا دو جلا دو پیپر پھار دو ٹیکس مد دو آج اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے یہ کل بھی برا تھا کل بھی بہت غلط تھا آپ کل بھی غلط تھے آپ آج بھی غلط ہیں اور جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط سر ریاستی اداروں کی کمزوری کہیں گے ہم اسے دیکھیں ریاستی ریاست ریاست اتنی بے بہت سے میں اہزہ انسانی حقوق کے حوالے سے ریاست کو تو اس میں ریاستی اداروں کو تو انوالو ہونے ہی نہیں چاہیے ان کو سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے سرحدوں پر رہنا چاہیے جہاں ملک اور قوم کے بچاؤ کا وقت آ جائے ان کو ضرور آگیا آنا چاہیے بلکل آگیا آنا چاہیے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں جب ملک اور قوم کی بات ہو پولٹیکس کی نہیں سیاست کی نہیں سیاست میں تو ریاستی اداروں کا کام ہی نہیں ہے بلکل تو میرا خیال یہ ہے راشید صدیقے صاحب آپ بزنس کمیونٹیز تعلق رکھتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو رائٹ ناو ہم دیکھ رہے ہیں ڈالرز کے پرائز دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم پرائز دیکھ رہے ہیں آپ کا تعلق منفیکٹرنگ شو بیر سے تو یہ اس کو ہم کیا عزیوم کریں کہ آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی کا توفان کہاں تک جائے گا ہے سب کچھ بہا کر لے جائے گا اور یہ مہنگائی کا توفان صرف پاکستان میں نہیں ہے اس پر پوری دنیا کے لئے ہیں اور اس پر پوری دنیا کی جو ڈائنمیس ہے نا یہ کوبیٹ کے بعد یہ چینڈ ہو رہی ہیں اگر آپ پریڈ کے چارجز اٹھا کے دیکھیں جو بنا پر مہنگائی بڑھ لے گئے آپ پریڈ کے چارجز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو چائنے سے اگر کوئی محل جاتا تھا پہلے منعین تو اس کے لئے آٹھ ہونڈ ڈالر رکھے تھے اب بیس ہونڈ ڈالر رکھے تھے تو اس کا مطلب ہو جی ہے کہ چائنے کے ایک نومی بھی پریشن میں آگی ہے چائنے کے اندر پر اگر سات دن فیکٹی چلتی تو اب تیر دن چلتی تو چار دن چلتی تو وہاں پہ بھی ایشو آئی ہیں ابھی آپ نے پیشن دنوں دیکھا تھا کہ لبنان کے اندر دو دن تک دو یا تین دن تک پورے لبنان کے اندر الیکٹریسٹی لیتی دیکھے نا تو وہاں پہ بھی بہران تھا اور یہی وجوہ تھی کیونکہ جو تیر جھال لے کے آتے ہیں وہ بھی ٹیلے ہو رہے ہیں جو تیر کی پرائزتیں بھولی مارکٹ میں بڑھتی جاری ہیں میں نے فیچن دنیا کے اندر کم ہو گئی ہے تو جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ صرف چلیں پاکستان کا نہیں ہے پوری دنیا کے چلیں اور اس چلیں کو پوری دنیا پیس کر لی ہے میں اپنی 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 سیاست کے اندر بیرونی طاقتیں آنے لگتی ہیں تو پھر ریاست کے اندر اور ان اداروں کو جن کو آپ کہتے ہیں کہ نیجی آپ صرف سرحب کے حدود ہیں جب سرحب کو پار کر کے اور جب دوسرے کچھ لوگ آپ کے اندر آکے آپ کے پولیٹس کے اندر گھل ملکے اور آپ کے پاکستان کی انٹرنل پولیٹس کے اندر جب وہ انوال ہونے لگتے ہیں تو پھر ہمارے ریاست اور اجازتی اداروں کو اس کے اندر انوال ہونے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں یہ بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو پورا ایک کمپیڈ یہ بتا دوں کہ ہمارے پولیٹس نے پچھلے جتب سے پاکستان بنائے آج کے دن تک پاکستان کے اندر دنیا کے بہترین قدرتی وسائل ہونے کے بہترین دنیا کے بہترین نیچرل ڈیوٹی ہونے کے بہترین بولیٹسٹان کے بہترین مادنی کتنے دنیا کے بہترین مادنیان میں سے ہمارے پاس بولیٹسٹان کے اندر مادنیات موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین آئیلنڈ موجود ہیں اور ان تمام نعمتوں کے بوجود ہمارے سرسدانوں نے پاکستان کو لندن پیریس اور امریکہ نہیں بننے دیا اسی طرح سے ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے پاکستان کو شام لیبیا اور ارزن نہیں بننے دیا تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جو نہیں بات کر رہتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو چیف کرنے ہوگا اب ایک چیز اور آپ نے کہی تھی کہ امریکہ میں اور لندن میں جو ہے وہ ہر کوئی یقصہ وہ موجود ہیں کہ پاکستان میں یقین مانیں کہ پاکستان میں بھو نوبت آجائے گی کہ جو پاکستان میں بھروزگار ہوگا آپ اس کو سولیات دے سکتے ہیں آپ اس کو میڈیکل دے سکتے ہیں آپ اس کو چھت دے سکتے ہیں اور آپ اس کو تمام سولیات محصر کر سکتے ہیں کہ جو اس کو کسی وجہات کی بنا پر محصر نہیں ہے جب پاکستان کے اندر ایک پرسنڈ لوگ ٹیکس دے رہوں گے اور ان ایک پرسنڈ ٹیکس کے اوپر ایک پرسنڈ لوگوں کے پر جب آپ نائنٹی نائن پرسنڈ لوگوں کو پال لوں گے تو اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ جب آج سے پندرہ سے بیس سال پہلے آپ چلے جائیں تو گھر میں کمانے والا ایک بندہ ہوتا تھا اور کھانے والے درد بند ہوتے تھے جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی رہی اور جیسے جیسے چیلنجز بڑھتے رہے تو آج ایک گھر کے اندر ایک کمائی والا نہیں بچا ہے آٹھ کمائی والے بڑھ گئے تو اس لئے اس مہنگائی کا وہ ساننا کر لیتے ہیں اس مہنگائی کو وہ فائد کر لیتے ہیں لیکن اگر آج کی مہنگائی ان دنوں کے ڈائنمکس پر چلے ہوتی ہیں کہ صرف ایک کمانے والا ہوتا ہے اور دس کھانے والا ہوتا ہے تو بلیف کریں کہ آج لوگوں کے گھر میں فاقش ہو رہتے ہیں اور لوگوں کے حالات تھے وہ اتنے افتر ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے لئے کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے راشید بھے میں آپ کے بس دوبارہ ہوں امتیاز فرنس صاحب میں اسی سوال کو آپ سے جڑتا ہوں جیسے راشید صاحب نے کہا آپ کے سیاست کا آپ کے تیئر ویس حافت کا لیکن میں ایک ناؤنگیز بطور سے بات کر لیتا ہوں کہ صرف ایک یا دو پرسنٹ ٹیکس دے رہے ہیں یہ بات بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہے اور ان کا بوجھ جو ہے وہ پورے پاکستان کا بوجھ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو پھر تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے پھر ہم کیوں گورنمنٹ کو بلیم دے رہے ہیں کہ ڈالر وہاں چلے گیا آئل پریز وہاں چلے گیا مہنگائی اتنی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر ایسا ہوتا نا کہ ون پرسنٹ ہماری ذمہ داری سمال رہے ہوتے تو وہ ون پرسنٹ بھی کولپس ہو چکے ہوتے میں بھی پیسے دے رہا ہوں آپ بھی دے رہے ہیں سب دے رہے ہیں ایک ابتداء اگر ہم کر لیں پیٹرول سے شروع کر لیں اگر یہ بولیں جی پشپن بیرل ڈالر اور فلا پچاسی اسی ترہاسی سب آگے جو کلکولیشن اب آ رہی ہے وہ پشپن سے انسٹھ روپے تک آ رہی ہے ہم اس کو ساٹھ روپے بھی لے لیتے ہیں تو آگے جو ایک سو چالیس روپے کا جو بکر آئے ہے تو اس کا مطلب ہے اسی روپے میں مجھ سے لیا جا رہے ہیں جس کے اندر ٹیکسس یہ بتایا جا رہے ہیں کہ پر لیٹر چھبیس سے اٹھائیس روپے پر لیٹر مجھ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور مجھے بیزت بھی کیا جا رہا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دیتا میں پیسے نہیں لیتا یہ میں صرف لیٹر اس کی بتا رہا ہوں پیٹرول کی اور اب اسی طرح آپ آ جائے اشیاء خردنوش کے اوپر ٹھیک ہے میں اور آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم گروسی یا جو چیزیں خریدتے ہیں اس کی رسید نہیں لیتے ہیں اگر ہم اس کی رسید لیں تو سب سے زیادہ ٹیکس پیار میں اور آپ ایک کومن مین ہے جو بائیس کروڑ میں سے کم از کم کم از کم آٹھ سے دس کروڑ جو خاص طور پر شہری علاقوں میں رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکس پیار ہیں آپ کا کہہ رہے ہیں مستر جیئے کہ ڈائریکٹ نہیں دی رہے لیکن انڈائریکٹ نہیں نہیں ڈائریکٹی ہے یہ یہ دیکھیں نا یہ تو لفظوں کا کل ہے یہ ڈائریکٹی ہے مجھ سے ڈائریکٹ پیسے لیے جا رہے ہیں مجھے یا تو کجھے ساٹھ روپے دے دیں آپ بولیں کہ بھی یہ پیسے نہیں دے رہے بات یہ ہے کہ ایف بی آر کا سسٹم آپ چینج کیوں نہیں کرتے میں میرا آئی ڈی کارڈ جو کہ میں ناردہ کے پار ریجسٹرڈ ہوں میرا آئی ڈی کارڈ ٹیکس پیئر کے طور پر کیوں نہیں آپ ویسے آتا ہے کیا جی آپ کا یہ نمبر ہے آپ جب ایف بی آر میں انٹیڈل آتے ہیں یا آپ ٹیکس پیئر بننے کے لیے جاتے ہیں کسی سوال کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں ملتے ہیں ایک چھوڑ سے بیٹھتے ہیں کیونکہ نئی گورنمنٹ ہے اور ان کا کوئی پچھلا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کنفیوز لوگ ہیں نہ اہل لوگ ہیں ان کے اندر جیسے کل ایک گورننر صاحب کے ایک بیان آ گیا ڈالر بڑھنے کے پر تو یہ ایک بڑا افسوسناک بیان تھا بہتی غلط اور بہتی انٹیائی افسوس آگ اور انٹیائی مایس کن بیان تھا گورننر اسٹیٹ بینک بڑے قابل شخصیں آتے ہیں تو اگر اس ٹائپ کے بیانات آتے ہیں جو لوگوں کے لئے مایسی مزید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں آگے فیل وقت تو مجھے تو کہیں پہ کسی قسم کی کوئی ایمپرومنٹ کی گنجائش صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کہنے لگ رہی پوری دنیا کے لئے مہنگائی کا ایک توفان آئے ویں جو مزید ابھی اور بڑھے گا پاکستان کے اندر مجھے یقین ہے کہ ابھی ڈالر کے ریٹ اور بڑھیں گے اگر بزنسمن اس کے لئے دیکھیں تو ان کے لئے بیس پائنٹ مزید اور بڑھے گا ٹھیک ہے تو مہنگائی تو ہنڈرین ون پسٹان نیکس من مولیٹری پولیسی سین پانٹ ٹو فائب تو ہو گیا ہے تو انہوں نے پہلے سے اندیا دے دیا ہے وہ آئی میف کا دیکٹیشن آئی میف کا پریشن ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو ہوتا ہوں کہ آئی میف ہم کو بار بار یہ دیکٹیشن دیتی ہے اور ہماری جتنی بھی گورنمنٹ پر اس لئے پچیس تیس سال سے میں گزرتی باتی ہیں وہ اپنی تمام تر نا اہلی کا جو وبال ہے وہ آئی میف کے پر ڈال دیتی ہے کہ نی جی آئی میف کری ہے تو ہم کو بجلی بڑھانی ہے آئی میف کری ہے تو ہم کو بیس پائنٹ بڑھانا ہے آئی میف کری ہے تو ہم کو اپنی ڈیویشن کرنی ہے لیکن آئی میف کچھ نہیں کہتا آئی میف سب یہ کہتا ہے کہ جو پیسہ میں نے تم کو لون دیا ہے وہ تو مجھے ریٹن کیسے کرو گے ہم پہلے پروید مشرف کا دور واحد دور تھا جس کے اندر ہم نے آئی میف سے ہمارا چھوٹکارہ حاصل ہو گیا تو ہمارے پاس ان کا کوئی برڈن نہیں تھا پروید مشرف کی گورنمنٹ گئی ہے اور اس کے بعد سے جیسی سیورنگ گورنمنٹ آنے شونی ہے انہوں نے وہ پیسہ آئی میف سے لے لے کر اپنے آئی آئیشوں کے پر خرچ کیا انہوں نے وہ پیسہ آئی میف سے لے لے کے چھوٹکیس اس کے اندر بھر بھر کے پیسہ پاکستان سے بھاڑ جاتا رہا جتنے پاکستان کی بزنس میں نے انہوں نے بھی پاکستان کی دبائی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرا جب پاکستان کے پر برا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیسے کو جو ہے کسی نے دوبائی بھیجیا کوئی یہاں سے جو ہے کینیڈا شفٹ ہو گیا اور جو لوگ یہاں سے گئے اور جو کینیڈا شفٹ ہو گئے یا کئی بھی چلے گئے آج وہ بیٹھ کے پاکستان کو گالی دیتے ہیں آج وہ پاکستان کو کہتے نہیں جی پاکستان لینے کی جگہ نہیں ہے آج وہ کہتے نہیں جی پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تم کو اس قابل کس نے بنایا کہ تم نے پیسہ کما کے دوبائی بھیجا تم کو آج اس قابل کس نے بنایا کہ تم اپنے بچوں کو کینیڈا میں پڑھا رہا ہوں آج تم کو اس قابل کس نے بنایا کہ تم کینیڈا کے اندر زیادہ بنا رہا ہوں تم نے پاکستان سے کمائیا آپ پاکستان سے لگی گیا ہم کرپشن کو بہت زیادہ ڈسکرس کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر یہ ایک سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب کرپشن ہوتی ہے تو وہ کرپشن کے پیسے اس ملک کے اندر گردش میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اگر یہ پیسے ملک سے باہر نہیں گئے ہوتے تو بلیف کریں کہ آج ڈالر آپ کے پاس ایک سو چوتر کن ہی ہوتا آج آپ کے پاس یہ مہنگائی کا توفان ہی ہوتا اور آج آپ دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین ملکوں میں سے گھتے ہیں بلکہ سیئے راشید صدیقے صاحب نے میں امتیاز فران صاحب سے اسی بات کا جواب لینا چاہوں اور راشید بھائی نے ایک بات اچھی کہی اس میں بزنیس منز کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے باہر پیسہ ٹرانسفر گئے جب پاکستان نے برا وقت آئے اپنے وہاں ایک آنٹس کھولے زیادہ دی بنائیں ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کے وہاں ایسیڈز ہیں وہاں پہ ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لٹس سبوز اگر یہ گورنمنٹ دو سال اپنے پورے کر لی تھی اور کوئی اور گورنمنٹ آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئی آنے والی حکومت ڈالر کو ڈیڑھ سو پہ لی آئے گی پیٹرول پچاس آٹھ ٹرپے آ جائے گا چینی بھی ریورس ہو جائے گی یہ مہنگائے کا توفن ختم ہو جائے گا کوئی دودھ شہد کی نہرے نکل آئیں گی ایک بیٹے سے پہلے میں کہلوں یہ باتا تو اس گورنمنٹ نے بھی کیا تھا کہ ہم نوے دن کرنے ہیں نوے روپے کا ڈالر لی آئیں گے ہمیں آنے دیں ہم یہ کر دیں گے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے باہر اور ان کے بچے باہر تو اپنے بھی تو بتائیں کہ ہمارے بچے باہر کہاں پہ ہیں بلکہ سر یہی دعویٰ میں نے کوئی بچے باہر نہیں ہے دیکھیں راجع بھائی یہ کبھی مہنگائی کم نہیں ہوتی آپ کو انکم میں اضافہ کرنا پڑتا ہے سہاں جو دنیا میں ایسی ہوتا ہے اور راشد بھائی نے جو ایک بات کی نا وہ بلکل صحیح ہے ہم نے نام نہات قوانین کے نام پر چاہے وہ نیب کے قوانین ہو چاہے وہ انٹی کرپشن کے قوانین ہو چاہے وہ ایف بی آر کے اختیارات ہو ان کو ہم نے اختیارات دے دے کے ان اداروں کو ہم نے بلیک منی تباہ کر دی ان سے باہر نکالنے کا راستہ ہم نے نکالا کہ یہاں پہ پیسہ محفوظ نہیں ہے اور بزنس کمیونٹی کو خاص طور پر ہم نے کمزور جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتایا ہم آپ کو کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں آپ کو سوزر لینڈ کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ سوزر لینڈ کے لوگ بڑے پیارے ہیں بڑے ایماندار ہیں اور بھائی دو نمبر کا پیسہ اپنے بینکوں میں رکھتے ہیں کہاں سے پیارے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے لاو مضبوط کر لیا انہوں نے کہا تھی آپ یہ ثابت کر دیں دو نمبر کا پیسہ ہے ہم پھر آپ کو واپس کریں گے ہم ان کی تعریفیں تعلیم بجاتے ہیں جناب دنیا پر کا پیسہ ہے آفشور کمپنی کوئی غلط کمپنی نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہوتی ہے آفشور کمپنی وہ ہر جگہ ایک منیجمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بلیک منی ہیں اس کو منیج کیسے کریں ماضی میں کیا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا فلمیں بنتی تھیں ڈرامیں بنتے تھے یہ جو ایگری کرچل لینڈ ہے یہ خرید کے یہاں پر کلٹیویشن ہوتی تھی فشنگ ہوا کرتی تھی کہ جس میں پتہ چلا دو سو روپے لگائے اور بولا الحمدللہ پانچ ہزار کا کاروبار ہو گیا تو چار ہزار آٹھ سو کرو پر ٹیکس دے دیا کام دوبارہ شروع ہو گیا ادھاکاروں کو لے لیا جو مارکٹ میں جس کی دس لاکھ ملیوں چل دی اس کا اللہ پندہ لاکھ میری فلم میں آ وہ پیسے ہو الحمدللہ یا پچاس لاکھ روپے لگے فلم پہ پانچ گھوڑ میں نے کما لیا منیجمنٹ ہوتی نا پیسہ یہی رہتا تھا آپ نے کمانین کے نام پر ان اداروں کو مضبوط کر دیا ایف بی آر ہو انٹی کرپشن ہو نیب ہو ان میں کام کرنے والے مزے اڑا رہے ہیں اور پیسہ کوئی نہیں آ رہا جو انسار بھائی بھی ایک بات کر رہے تھے نا کہ بچوں والا دیکھیں بنگلہ دیش ہمارے بعد پالیسی انہوں نے رکھی پاکستان میں کمپینچ ہمارا یہاں کا مولوی بھی شامل ہے ملہ ہمارے ہاں یہاں کا ملہ برابر کا شامل ہے مہنگائی کے اندر بھی ممبر میں میٹ کے کبھی بات نہیں کرتا کبھی رائٹس کی بات نہیں کرے گا کبھی کچھ نہیں وہ یہ بات کرے گا فلاں کافر ہے فلاں یہ بدتی ہے فلاں یوں کرتا ہے یہ کبھی ہمارے ساتھ حصہ دار نہیں بنگلہ دیش میں دیکھیں جب یہ دو بچے خوشحال گھرانا کا ہم پہ ایک لے کر آئے فائملی پلیننگ کا جس کے اندر ہمارے پاکستان میں بھی بحث ہوئی بلکہ لڑائی ہو گئی کہنا آپ یہ تو غیر شرعی ہے ہم نے اس کو عمل کیا نعرہ یہی دیا بنگلہ دیش میں کیا نعرہ بنایا انہوں نے علماء اکرام کو بلایا انہوں نے فتبہ جاری کر دیا انہوں نے کہا جی شریعت یہ کہتی ہے حضور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے ایک بچے میں اور دوسرے بچے کی پیدائش میں اتنا فرق ہونا چاہیے ماں کو دودھ پلانا لازم ہے نہیں تو ماں گئی ماں گناہ گا رہا ہوگی پھر اللہ کی سزا کا ہوگا انہوں نے اسٹیبلش کیا آٹومیٹک دو بچوں اور تین بچوں پہ چلا گیا معاملہ ابھی تو یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے نا پالیسی چینج کرتے ہیں آپ طریقے اور یہ جو بچوں والا قانون ہے پاکستان میں یہ جو چائیڈ لیبر کا اقدم آیا آپ کا بنارسی جو کام تھا اس کو کالین بافی کا کام وہ تباہ ہو گیا اور یہ سادھی چیزیں تباہ کی گئی اور یہ خاص ہو میں نے آج تک کبھی یہ چائیڈ لیبر کے اوپر کبھی کوئی پیکیج نہیں بنایا میں نے زندگی میں کبھی اپنی صحابتی لائف میں خبر نہیں دی اس کی وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو یوز کیا گیا اور اس میں سادھی چیزیں کی گئیں اب انہوں نے کیا کیا بانگلہ دیشوالوں نے خواتین وومن کے اوپر اور بچوں کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم کریں گے جیسے ابھی انسار بھائی بتا رہے تھے گھرے لو آلات صحیح نہیں ہے اس میں آپ ہمیں وہ دیں اس میں آپ پیکیج دیں کہ ہم بچوں کو پڑھنے کیسے بیجیں گے ہم اس کو کیسے کرنے انہوں نے پالیسی مانگی پالیسی ملی تو کافیت تک انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا ہم اس کے اندر پالیسی نہیں بناتے ہم پھر اس کے اندر باتیں لے کر آتے ہم ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ سارے پالیسی میکنگ ہیں آپ کو سب کو جو جس جگہ بیٹھا ہے اب راشد بھائی ہیں بزنس کمیٹیٹی میں میں تو سمجھتا ہوں ٹائکون ہے ماشاءاللہ اپنی محنت سے سب کچھ انسار بھائی کو کہیں تو یہ پاکستان کے پہلے ہیمن رائٹس منسٹر ہیں جو ہیمن رائٹس کی جو وزارت بنی مشرف صاحب کے دور پر اس کے پہلے یہ وزیب بیٹھ کے ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی اور بہت ساری پالیسیز ہیں کوئی اس میں یہ بات راشد بھائی جو پہلے کہہ رہے تھے بہت کو صحیح ہے ہم سے بلوچستان کو اب ہم ڈیزرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تھر کی تھر کول بھائی وہاں صرف کول نہیں ہے وہ ڈیزرٹ کی مٹی بھی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہاں سے یہ چینی کے برطن بن گئے آتے ہیں یہاں سے ایک روپے کی چیز جاتی ہے وہ اسے بنا کے جو آپ کو دو سو روپے کی بیچتے ہیں وہ کر کے دوستوں کا تائیون کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارا اصل دوستوں نے ڈھولنی پیٹنا لگیں کہ نہ فلاں تو بہت کمال ہر برے وقت میں کوئی برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور جو کھڑا ہوا ہمارے ساتھ ہم نے اس کو افغانستان نے آج تک ہمیں تسلیم نہیں کیا کوئی دکھائے مجھے میں آپ کے چینل سے چیلنج کرتا ہوں کوئی سرکاری ڈاکومنٹ دکھا دے کسی دور کا دکھا دے کہ ہمیں ہمارے پاکستان کو ایکسپٹ کیا ہے وہاں کی پارلیمنٹ نے وہاں کی حکومت نے ہمیں تسلیم کیا ہے نہیں کیا بھی تک اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے نیبرز کا بھی جو ہے تے کرنا پڑے گا کون کی طرف ایران ایران ہمارا دشمن ہے اور بھائی نہیں ہے کوئی دشمن ہم اپنے نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ کون ہماراست کھڑا ہوا ہے برے وقت میں کہیں کسی چاہے سکسٹی فائیب کی وار ہو چاہے سیونٹی ون کی وار ہو یا کوئی بھی ہماراست معاملات ہو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا خود ہمیں اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے عوام کو یہ سارے دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں شکایت ہو سکتی ہے پولیٹیشن سے پوری دنیا کے مسائل پولیٹیشن کے پاس ہوتا ہے قائد اعظم وقالت سے زیادہ پولیٹکس کر کے انہوں نے وقالت سے نہیں بنایا وقیل تھے یہ ہمیں فخر ہے لیکن وقالت کو انہوں نے اپنے سیاسی انداز میں استعمال کیا بدایا بعد میں لیاقت علی خان آئے باقی جب سے سیاسی سلسلہ ختم ہوا پاکستان میں آپ دیکھیں کہ گھڑ بڑ شروع ہوئی سارے معاملات ہوئے پوری دنیا میں سیاسی ٹرم کی ایسی کی تیسی وہاں پہ سیاستدانوں نے کی اور دوسری جو آپ اندوستان میں چلے ہیں مودی کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں سیاستدان لگے ہوئے ہیں انہوں بھلا یہ غلط کر رہا ہے یہ اس میں کر رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں اب نئی ایک حکومت آئیے اب اس کو ہمیں ایجامن کرنا ہے کیسے کیا اب انہوں نے ایک بیان آیا ہے کہ آپ اٹک تک افغانستان ہے اٹک تک وہ ہے اٹک تک سارا انہوں نے اپنی مہنگائی پوری کم کر دی پی آئیے کی آپ کو فلائٹ بن کرنی پڑ گئی انہوں نے کہا جی پیسے کم کریں فیر کے نہیں تو نہیں انہوں نے کہا جی در کے پی آئیے کی فلائٹ وہ آپ کے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہو گئی تو آپ کو بہت تجربے آپ کے پاس موجود ہیں میں تو ہمیشہ جو سرکار جام بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جتنے معاہدیں ہیں خاص طور پر صلح حدیبیہ سمیت معاشی دفاعی سماجی خارجی آپ وہ پڑھیں آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے جراشی صدیقی صاحب میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بزنس مین کی حصے سے گورنمنٹ کو کیا کرے گے کچھ تو توفان تھمیں لیکن بزنس کے تھمنے کے لیے اور ایک اچھی بزنس کی انوارمنٹ کے لیے اور ایک اچھی معیشت کے لیے سب سے پہلے جو فران نے بات کینے کہ ہمارے تعلقات ہر جب پولیسی ہماری اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ہمارے تمام نیبر سے اچھے ہونے چاہیے اور ہمارے تعلقات اسرائیل سے امریکہ سے چائنہ سے رشیہ سے ایران سے سعودی عرب سے ان سب سے ہمارے تعلقات بہت ultimate ہونے چاہئے ہیں ہمیں پہچاننا پڑے گا ہے کون ہمارا دوست ہے ہم سب کو اتنا دوست بنانا پڑے گا اور اس کا جو خمیادہ جو آج ہمارا کاروبار تباہ ہے بروازی اس کی ایک مہم وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے تعلقات دنیا میں کسی سے بھی اچھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اپنی پروفیسی وال لڑ رہے ہوتے ہیں اور پروفیسی وال کے میں آپ کو ہوتا ہوں ہم چائل لیبر کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں کہ چائل لیبر کے بانی کون ہے ویسٹ اور امریکہ چائل لیبر کے بانی ہے ان کے ہاں جب کیسی میکڈنالڈ اور برگر کنگ اور پیزا جب آتا تھا تو ان کے ہاں یہ سسٹم بناتا ہے کہ جو بچہ اسکول سے اور کالیج سے جن نکلے گا تو وہ وہاں پہ دو گھنٹہ کمے وہ کرے گا سروس کرے گا تو جب وہ دو گھنٹہ وہاں پہ جاپ کرے گا تو اس کو وہاں سے پیسے بھی ملے گا اور وہاں سے اس کے اندر ایک وہ اپنا مستقبل ڈیولپ کرنے کا اس کے اندر ار جائے گے تو ان زمانے میں وہاں سے جو بچے نکلتے تھے اور بچوں کی کوئی قید نہیں تھی دس سال کا بچہ بھی نکل کے دو گھنٹہ وہاں پہ سروس کرتا تھا اور جو سولہ سال کا بچہ ہوتا تھا کالیج کا بچہ ہوتا تھا وہ بھی نکل کے وہاں پہ سروس کرتا تھا اور یہ فران کا کہنا ہے بلکت صحیح ہے کہ اس چائل لیبر کے چکر میں ہماری بہت ٹھک ٹھک ایسپورٹ تھی ہے اور جو بہت بڑا منافع بخش ہماری جو ایک اندسٹری تھی وہ تھی ہماری ہینڈ نیٹڈ کارپیٹ کی اور دنیا میں جتنی تیزی سے اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا تھا وہ سارا بزنس ہمارے پاس سے آج چلا گیا آج ہمارے سرجیکل گھرس کی جتنی بھی ایسپورٹ ہوا کرتی تھی آج آپ کی تقریبن آلموس ختم ہو گئی ہے تو یہ تمام چیزیں دیں ہیں ایک ہی مجھورت دونے دینے چاہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی خالجہ پولیسی کے بر نظرانے سانی کرے اور ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسی خالجہ پولیسی لے کے آئے جس کے اندر ہمارے تعلقات ہمارے تمام پولیسوں سے اچھے ہوں اور پوری دنیا سے اگر ہمارا جب تعلقات اچھے ہوں گے تو بلیف کریں کہ ہماری جو ایک فرڈ ہوگی اس کو دنیا کی کوئی طاقت روگی میں نے جتنے سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ مشاورت میں سربنی صاحب کچھ کے نایے میں تو یہ کہوں گا صرف ایک چھوٹی سی بات اس وطن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ وطن ہماری ماں ہے یہ مٹی ہماری ماں ہے میں اپنے اندر اپنی ذات سے یہ بات کہہ سکتا ہوں فاران اس بات کو جانتے ہیں اور فاران بھی اس میں اور راشد میاں بھی اسی ذہن میں ہوں گے کہ ہمارے اندر جو خون ہے وہ اس مٹی کا مقروض ہے ہمارے جسم میں جو خون ہے وہ اس مٹی کا مقروض ہے ہم نے اس کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے جز دن کھڑے ہو گئے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے بہت زبردست بات کی انصار بنی صاحب راشد صدیق صاحب انٹیاز فاران صاحب لوگا بہت شکریہ میں پروگرام کے آخر میں کرنا چاہوں گا جیسا کہ میرے تمام موزیر میں مانور ایک ہی بات کی کہ پاکستان ہماری جان ہماری شان ہماری آنے پاکستان پر ہمارا قرض واجب الادہ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے کام کر کے محنت کر کے امانداری کے ساتھ ٹیکس دے کے اس پاکستان کو پاروان چڑھانا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب کچھیں سب سے پہلے پاکستان ہے آج کے پروگرام اتنے بلت تکلیف سے راجع نیس کو ازاز دیجئے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات